گار جیسے ہی گیٹ پر رکھی ایک ہاتھ نے فوراں بیک ڈور کھول دیا تھا وہاں اس گار کے انتظار میں کھڑا وہ نوچوان اپنا سر ہڈی کی کیپ سے ڈھانک کر دیزی سے گار میں سوار ہو چکا تھا بیک سیٹ پر بیٹھتے ہی اس سے اپنے سے کچھ سال بڑے مرد کو سلام کیا تھا اس مرد نے سلام کا جواب دیکھا آگے بیٹھے دونوں وفادار کو گار چلانے کا حکم دیا اس کا کہنا ہی تھا کہ کار پھر سے اسی دیزی سے آگے بڑھ گئی جس دیزی سے آئی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی نوچوان نے ایک نظر بہت سنجیدہ نظر آتے مرد کو دیکھا تمہیں کسی سے ملوانا ہے اس سے بھی اس کا شانہ تبکہ تھا جوان نے کچھ بھی نہیں اور نہیں پوچھا کچھ تیر بار دی کار ایک سنسان جگہ پر رکھ گئی جگہ ایسی تھی کہ کوئی یہاں روز کے اجالے میں بھی آنے سے پرہیس کرے کجا کے رات کی اتاری کی مگر ان چار لوگوں کے چہرے پر ڈر اور گفرات کا ایک سایا بھی نہیں تھا وہ چاروں اپنی اپنی درف کا دور کھول کر نیچے اتر آئے مرد نے اشارہ کیا تو ایک وفادار نے تیزی سے کار کی ٹھکی کھول کر اس میں سے چند سانسے بجی ایک زندہ لاش کو ایک پاس اسے ہی اٹھا کر لا کر اس نوچوان کے قدموں میں ڈال دیا تھا جوان نے اس بجی کچھ سانسوں والے اتھیر عمر کے مرد کو دیکھا لاکھ ہو زخمی سہی جہرہ بگڑا ہوا تھا مگر دوسرے ہی پل ہو اس شخص کو پہچان چکا تھا اس سے چھٹکے سے گردن موڑ کر اپنے ساتھ کھڑے مرد کو دیکھا اس کی سانسے اکھارنے کا حق صرف تمہارا ہے اس نے اس نوچوان کے گھنے پر اپنا بھاری مضبوط ہاتھ رکھ دیا ساتھ ہی گھن اس کی طرف ہڑھائی تھی نوچوان نے بس ایک پل سوچا تھا پھر اس سے چھٹکے سے گھن اپنے ہاتھوں میں لے کر پوری ہری گھن کی کھولیاں اس نے مردہ آدمی کے سینے میں اتار دی تھی وہ ترپا اور سٹ پڑ گیا مگر اس جوان کی آنکھوں میں چلتی آگ اب بسر نہیں ہوئی تھی وہ اسی طرح بڑک رہی تھی اس کی لاش کھائے میں پھینک دو وہ اپنے وفاداروں کو حکم دیکھ کر اس جوان کو اپنے بازوں سے لگا کر اس کے شانے کو سہلا کر اس سے نورمل کرنے کی خورش کرنے لگا تھا جوان کے ہاتھوں سے گھن چھوٹ کر زمین پر گری تھی اور وہ اس مرد کے گھنڈے سے لگ کر پرسو بعد اپنا دبا خوبار رو رو کر نکالنے لگا تھا کچھ دیر اس کی پشتہ بک کر اس سے بس اسے تسلی بکشی تھی پھر اسے اپنے گھنڈے سے الگ کر کے بس اتنا کہا تھا چلو تمہیں چھوڑ دوں رات بہت ہو گئی ہے جوان اپنے آنسوں پھونچ کر اس سے الگ ہو کر دیسی سے جا کر کار میں بیٹھیا تو مرد بھی اپنے وفاداروں کو اشارہ کرتا وہ بھی کار میں بیٹھیا کچھ ہی لمحوں میں وہ کار وہاں سے دھور اڑاتی جیسے آئی تھی ویسے ہی لوٹ گئی انسلان نے مین روڑ کھول کر اپنے قدم اندر رکھے تھے سب شاید سو گئے تھے جس کی وجہ سے تمام لائٹس آف تھی نیچے والے حصے میں بس لون کی طرف چلنے والے لائٹس ہی وجہ سے اتنی ہی روشنی تھی کہ سارا منظر پر سلکا کسا دکھ رہا تھا وہ اپنی جیکٹ ایک شانے پر ٹانگ کر اپنے بیٹھروم کی طرف بڑھا تھا وہ بھی سیریو کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے دیوار کے پاس کسی کا ہیولہ نظر آیا وہ دبے قطموں سے اس کی طرف بڑھا جدر وہ ہیلولہ ادھر سے ادھر کھومتا دکھ رہا تھا کچھ دوری پر لون کی ایک طرف وہ وجود کھڑا بے چہنی سے سگریٹ کا کش لیتا نظر آیا تھا اسدان کی ہونٹوں پر سیری لیسی مسکرہات اوبر کا مادوم ہو گی کچھ دیر سرک آنکھوں سے وہ اس وجود کو دیکھنے کی بعد جس ہموشی سے وہ یہاں آیا تھا اسے ہموشی سے اپنے بیٹھروم کی طرف بڑھ گیا بیٹھروم کا دور کھلتے ہی پہلی نگاہ میں اس نے عروشہ کو ڈھونڈا تھا آلی بیٹھروم اس کا موش اڑا رہا تھا اسدان کی پہشانی پر ہزار پڑھ پڑھ گئے پہلے ہی اس کا دماغ حراب تھا اوبر سے اسے غائب دیکھ کر اس کا موڈ بوئے طرح سے آف ہو گیا اپنی جیکٹ سوفیت پر اچھال کر وہ بیٹھ کی طرف آ گیا بیسر پر جوتو سمیٹ لیٹھتے ہوئے اس سے اپنا ایک باسو آنکھوں پر رکھ لیا آنکھیں بند کر کے وہ آج کے واقعات کے بارے میں سوچتے سے گریس کرتا نی جلتی بند آنکھیں اسے اب بس عریشہ کو سوچنا چاہتا تھا واشروم کا دروازہ کھول کر وہ ٹاویل سے چہرہ تپک باتی باہر نکلی تھی یہ دس پر بار تھا کہ وہ نین پکانے کے لیے چہرے پر سرٹ پانی کے چپے ٹھے مار کر آ رہی تھی شکر ہے ہوتا دیرا بارچہ سلامت تشریف لیا ہے بیٹھ کی طرف دیکھتے ہی اسے سوچ کر چکر کا سانسیا تھا لیکن اسے جوتو سمیٹ بیٹھ پر لیٹے دیکھ کر روشہ کو فکرنے کے آگے رہا اسلان بہت نفاست پسند اعتمار تھا لا پروائی تو اس میں تھی ہی نہیں تو آج کیا بات ہو گئی یہ جوتے اتھارے بھی نہ نباس سب دل کرنے کی سہمت نہ کرتے ہوئے وہ بستر پر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کے شاید سو گیا تھا وہ لاک لا پروائی سہی مگر اسلان سے بے بنا محبت کرتی تھی اس لیے فکر مند سی ہو کر اس کے پاس آگئی اسلان نے چونک کر اپنی آنکھوں سے بازو اٹھایا اور روشا اس کے پیروں کے پاس پھائی تھی اس کے جوتے اتھار رہی تھی وہ ایک تک اس سے دیکھنے لگا وہ بہت ہی محبت سے اس کے جوتے اتھار رہنے کے بعد سوکس پھر اتھار کر اب اس کے پیروں کو اپنے نرمگرہ ہاتھوں سے ہلکیل کے مساج دے رہی تھی اسلان کو اس کے ہاتھوں کی نرمہت اور پر محبت لمس دیتے ہوئے آرام نے پیروں سے روتب کو سکون پہنچایا تھا اسے کبھی بھی اپنی بیوی سے ایسے حدمتیں کروانا پسند نہیں رہا تھا مگر روشا کی بات ہی چھوڑا تھی وہ اس کا سکون تھی یہاں آؤ روشا اس نے ذرا سا اٹھ کر اس کا پاسو تھام کر نرمی اور محبت سے اپنے پاس گنچ لیا وہ بینہ گفرائی ڈرے اس کے پہلوں میں لیت گئی تھی اسلان نے اسے اپنے ایک پاسو میں لے کر آنکھیں بند کر لی اور روشا نے کھونے کے بل اونچی ہو کر اسلان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سوارتے ہوئے پوچھا تھا تھک گئے ہیں اسلان بہت آنکھیں بند کیے وہ بس اس سکون کو محسوس کر رہا تھا جو بس اروشا کے پاس رہنے سے اسے ملتا تھا اتنا کام کیوں کرتے ہیں اتنی رات ہو گئی ہے آپ کو معلوم ہے بیس بار تو میں چہرے پر سرت پانی ڈال کر آئی ہوں تاکہ آنکھیں کھولی رکھ سکو دس بار وہ گئی تھی بس اپنی طرف سے بڑھا لیا تاکہ اسے احساس سر آ سکے کہ وہ کتنی اچھی بیوی ہے شکریہ سراسی سرا آنکھ کھول کر اسے مسکرا کر دیکھا پھر اسے آنکھیں بند کر لی بس شکریہ روشا نے ہونٹ تیڑا کیا تھا پھر اس کے بالوں میں انگلیاں جلاتے ہوئے وہ خور سے اس کا چہرے کو دیکھنے لگی اسلان آپ سو رہے ہیں اتیاد کی طور پر پوچھ لیا کہ کہیں وہ سونا جائے اگر وہ سو گیا تو اس کے ساتھ اس کا پیٹنر رہ جائے گا شاید اس بار اسلان نے کہنے کے بعد گروٹ بدل کر اسی کمھر میں ایک ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچ لیا اور اس کے سینے میں اپنا چہہ چھو پا لیا روشا کی سانس جہاں تھی وہیں اٹھک گئی تھوک نکل کر ہوت کو کوسہ ایسی محبت کیا پوٹی تھی کہ ہوتی شیر کی کچار میں آنکھ اسی اسلان آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنائے ہون پینچے کفر آئی ہوئی بولی کوئی ہاتھ بھوک نہیں ہے اپنے چہرے کو حرکت دے کر وہ روشا کی دھڑکنیں بھی روک رہا تھا اسلان مجھے بہت بھوک لگی ہے اس سے پہلے یہ اس کی سانس اٹھک جاتی دل بند ہو جاتا وہ ایک دم سے چیہی تھی اسلان نے چہرہ اٹھا کر اپنے سکون کی ناتک کو دیکھا جو دم سادے اس کی بازوں میں تھی چہرے پر ہوایاں سے اڑھیں تھی مجھے بھوک لگی ہے وہ اتنی غور سے اسے چانچ رہا تھا کہ وہ جلدی سے بیچاری بن کر بولی ڈینر نہیں کیا تھا اس نے پوچھا مگر اس کی کمر سے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے نہیں آپ کا ویٹ کر رہی تھی کہ ساتھ کھائیں گے وہ اب اپنی وہی بند مٹھی اس کے شانے پر رکھ کر ذرا سفری ہوئی جو سچ ہے وہ بتاؤ اسلان نے اسے ایک ہی جھٹکہ دیا اور وہ اب پوری کی پوری اس کے سینے پر تھی اس جھٹکے کے سبب اس کا چہرہ ازان کی گردن میں پیوست ہو گیا اس جھٹکے سے اروشہ کے لب ازان کی گردن کو چھو چکے تھے ازان نے ایک ہاتھ اس کی پوشٹ اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی گردن سے اٹھانے ہی نہیں دیا اب بولو ڈینر کیوں نہیں کیا وہ سکون سے آنکھیں بند کیے اروشہ کی جان نکال رہا تھا کہ ایسے بولو میرا دم نکل رہا ہے کھوٹی کھوٹی آواز آئے اس کی سانس سچ پوشکری تھی ازان کی گریفت بہت سکتی اب یہ لب ہی نہیں اس کی سانسیں بھی اسلان اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا اروشہ نے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتے دیکھ کر اپنے ازاد ہاتھوں سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پھر کر کھینچ لیا جنگلی بلی کیوں بن رہی ہو اپنے بال لوچنے پر اس سے گمر پر سے تو نہیں بس اس کی گردن پر سے ہاتھ اٹھا لیے اروشہ نے دیسی سے اپنے چہرے کو اس کی گردن سے الگ کرتے ہوئے اپنا چہرہ اونچا کیا تھا مار ہی ڈالیں گے مجھے وہ گہری گہری سانس دیکھ کر اپنے چہرے پر سے بال بھی ہٹا رہی تھی ماروں گا نا مگر پیار سے اور ایسا ماروں گا کہ تم ہر بار منڈنے کے لیے میری قربت کی خواہش کرو گی ازاد نے بھاری آواز پر کہہ کر اسے پوری شدت سے اپنے سینے میں پھینچ لیا اللہ اسلان آج بجھوں گی تب نہ ایسی خواہش کروں گی اس کی اس طرح پیار جت لانے پر اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹی میں حسوس ہوئی تھی اس کے چیخ کا کہنے پر اسلان نے اس پر ہس کر اس کی پوچھ سے اپنے باسو کو اٹھا لیا روشہ تیزی سے اس کے سینے سے ہٹ کر پیٹ سے نیچے اتھر آئی کم مائی بی بی گر ڈینر کرتے لیتے ہیں اسلان اسی طرح ہس سے ہوئے پیٹ سے ایک ہی چس میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا چینج تو کر لیں تب تک میں کھانا گرم کر لوں گی وہ شانوں پر سے پسلتے ڈوبٹے کو دروس کر دی اسے گہری نسوں سے گفرائی گفرائی سی بولی آ کر کر لوں گا تمہیں اکیلے جاتھے ڈر لگے گا نا اسلان نے قریب آ کر اس کا گھال تھپکا اور اسی کھلائی تھام لی روشہ بھی مسکر آ کر سہی لا کر اسی خم قدم ہو گئی باس ملک امجد کا کچھ پتہ نہیں جل رہا ہے اسے گھر والوں کا کہنا ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ملک سے بھائی گئے ہوئے ہیں وہ اپنی باس کی سامنے کھڑا سر چھوکا کر ان کو بتا رہا تھا ایک ہفتے کے لیے ملک سے بھائی اپنی گلاس سے مشروع پندھیلتے ہوئے شانواز ہان نے تاجب سے سر اٹھا کر اپنی غلام کو دیکھا جی باس وہ پھر سے عدب سے بولا ملک امجد یوم بنا مجھے حبر کیے کیسے جا سکتا ہے اس سے تو کل ہمارے ساتھ ان لوگوں سے ملنا تھا شانواز ہان کو اب بھی تاجب ہو رہا تھا اتنی ہے میٹنگ چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے اس کی موجودگی وہاں بہت ضروری تھی نیا مال سپلائے کرنا تھا اور وہ غائب تھا وہ اپنا موبائل اٹھا کر تیزی سے ملک امجد کا موبائل سوشڈ آف بتایا تھا ہان مجھے پتہ کر کے بتاؤ امجد کدھر کیا ہے اور کیوں کیا ہے انہوں نے موبائل سوفے پر پھینک کر اپنے سامنے کھڑے ہان کو اوڈر دیا تھا مجھلی کچھ مہینوں سے ہان ان کا پسنیدہ غلام بن چکا تھا اس کی وفاداری کے وہ قائل ہو چکے تھے ان کے لیے وہ جاند کی بازی بھی لگانے کو تیار رہتا تھا اور بہت ہی کام کا آدمی تھا وہ پل میں ہی کسی بھی چیز کی پوری انفرمیشن ان لا کر دی دیتا تھا اسیئے انہیں اسی سے ملک امجد کے بارے میں پتہ لگوا کر کہنے کے بعد وہ سکون سے ٹرنک کرنے لگے ییس بوس جلد ہی اس بارے میں ساری انفرمیشن آپ کے پاس ہوگی ہان ان کے سامنے عدب سے چھک کر وہاں سے نکل گیا ادھر شانواز ہان اب ٹرنک کرتے ہوئے ملک امجد کے غائب ہونے کی وجہ سوچ رہے تھے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تم نے آئے جنر کیسے چھوڑ دیا اسلان اسی خلائی اپنی گریفت میں رکھے ہوئے سیڑھیوں ادھر تھا سنجیدی سے بولا مگر اس کی آنکھیں مسکر آ رہی تھیں اس میں حیرت کی کیا بات ہے دنر سے پہلے دھیر ساری چاٹ کھا لی دی اس سے دیرہ نہیں کیا سوچا آپ کے ساتھ ہی کروں گی پروشہ اس کی ہمراہی میں سیڑھیوں ادھر تھی ناراض سی ہو کر سچ بتا چکی تھی کبھی جو دل ہوش کر دیا کرو اس کی جگہ پر کہہ دیتی ہی کہ آپ کے بینا میرے حلق سے کھانا نہیں اترتا تو زیادہ اچھا لگتا مجھے اسلان نے گردن مڑھ کا جھوٹی افکی سے اپنی میبھو بیوی کو دیکھا جھوٹ کیوں بولوں میں اپنی بیٹ پر سلم نہیں کر سکتی وہ بے پروائے سے شانے جھٹک کر اس کی گریف سے کھلائے چھوڑا کر باقی بچی سریاں جھٹ سے اتر گئی ہاں بس مجھ پر ظلم پروشہ فوراں مڑی اور اپنی ہری ہری آنکھیں پھیلا کر اسلان کو دیکھا اسلان ان آنکھوں میں ٹوپ کر فنا ہونے کی خواہش کر بیٹھا میں اور آپ پر ظلم پہلے تو آپ مجھے نہیں چھوڑنے والے اور آپ کے ہاتھ سے بچی تو ساسو ماں نے مجھے فوت کروا دینا ہے اسلان کے حالت سے بہابر اسے دیکھتے ہو اسے معصومیت سے اپنے گال پیتے اس کے گال پیتنے والی عدا اسلان کو بہت اچھی لگی تھی وہ کھل کر مسکورا دیا دل پر چھایا سارا گپار اس لڑکی نے دھوڑا لیا تھا اب وہ کچھ دیر پہلے والا منصر پھول کر بس اسے ہی دیکھ سن اور محسوس کر رہا تھا اسلان لائٹ چلا دیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ کچھن کی طرف پھڑ دی اجھلت سے بھولی جو حکم اسلان نے محبت سے پر نگاہ اس کی جھولتی سنہری چوٹی پر ڈالی اور آگے پھڑ کر سوچ اون کر دیا اب کچھن کی طرف جانے والا راستہ روشن ہو گیا تھا ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پہل گئی آج تم بیٹھو اپنی پیاری سی بیوی کے لیے میں کھانا گرم کروں گا جیسے ہی ہلو کچھن میں آئے اسلان نے بہت پیار سے اسے کچھن میں رکھی چیر پر بیٹھا دیا آپ کھانا گرم کریں گے آروشن کو حیرت کا چھٹکا لگنا ہی تھا جو بندہ ہل کر کبھی پانی بھی نہیں پیتا ہو وہ کھانا گرم کرنے کی بات کرے تو چھٹکا تو لگے گا ہی ییس اس میں اتنا شوک ہونے والی کیا بات ہے اسلان اسی گال پہ ہلکے سے چپت لگا کر چھولے کی طرف آیا چھولے کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ کون سا بٹن کس ورنر کا ہے آج تک اس سے کچھن میں کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا تھا اب سمجھ نہیں آ رہا تھا چھولا کیسے چلا ہے آپ نہ رہنے دے چھولا تک ابھی نہیں چلا پائے کافی دیر سے اسے چھولے کے سارے بٹن چیک کرتے دیکھ کر وہ موباناتی اس کے پاس آ گئی ہو گیا نا بس دیکھو یہ رہا انسان نے کہتے ہی اسان لائٹر جلا دیا جو سارے بٹنر کھول کر بیٹھا ہوا تھا ایک تم سے آگ کا ایک زبرزست شولہ بڑھکا تھا اوف اسلان کے ہاتھ بٹنر کے پاس ہی تھے آگ پھڑکی اور شولوں نے اس کے ہاتھ کو چھولیا وہ دیزی سے پیچھے اٹھا پاگل ہوئے ہیں ساری گھر کو جلانا تھا نروشہ نے گھورا کر ٹپٹے ہوئے مرتی سے چھولہ بند گیا پھر ہاتھ جھٹکتے اسلان کا وہی ہاتھ دھام لیا جس سے شولوں نے چھولیا تھا مجھے کہتے ہیں بے وکوف اور اسے اتنی بڑی بے وکوفی کرتی وہ بہت پریشان سے اس کا وہی ہاتھ دھام کر اسے دبٹتے ہوئے اس کے عدیلے پر پھونک پا رہی تھی ضرورت کیا تھے زیادہ لات اٹھانے کی ہاتھ جلا لیا اپنا کچھ ہو جاتا تو پھر ہشہ کی آنکھیں بھی نم سی ہوئیں بھی ہر شکایت سے چپ چاپ خود کو دیکھتے اسلان کو دیکھا کچھ نہیں ہوا مومولی سا لگا ہے اس کی نم آنکھیں اسلان کو بیچین کر گئی اپنا ہاتھ چھوڑا کر اسے کھینچ کر اسے لگا لیا اسلان آپ کو کچھ ہو گیا نا میں مر جاؤں گی اروشہ اس کے سینے سے لپٹی نہ جانے یوں خوفصدا سی تھی کچھ نہیں ہوگا مجھے کبھی مرنے مرانے والی بات مت کہنا مجھے ابھی اپنی اروشہ کے ساتھ ایک عمر گزارنی ہے وہ بھی دس بارہ بچوں کے ساتھ وہ پیار سے کہتے کہتے آگر میں شریر ہوا دس بارہ خود پیدا کر لیجے گا چہرہ اس کے سینے سے اٹھا کر ارسان کو نراز کی سے دیکھا وہ بے ہاسا ہزیاں پھر اسی طرح ہسے ہسے چھک کر اس کی پیشانی پھر دونوں آنکھوں کا اپنے لپوں سے چھوا تھا اتنی محبت تھی اس لمس میں کیا روشہ اندر تک شانت ہو گئی اچھا آپ چھوڑیے مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہوگی خود کو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چلدی سے بولی تو کھاؤ نا کس نے منع کیا ہے ارسان نے اسی طرح اسے سینے سے اوشب کھا لیا اس طرح میں کھانا کیسے کرم کروں ارسان کو اس بار تپ چڑی یہاں بھوک لگی ہے اور ان کا رومنسی حتم نہیں ہو رہا ہے اوکے اس طرف کر دیتا ہوں ارسان نے تیزی سے اسے کھوما کر پیچھے سے اسی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیٹ پر کس لیا اب اروشہ کی پوش اس کے سینے سے لگی تھی ارسان ایسے کیسے چھوڑے مجھے پیٹ پر کسے ارسان کے ہاتھ دونوں ہاتھوں کی مدد ساتھ آنے چاہے ہاتھ ازاد ہیں تمہارے وہ اس کے شانوں پر تھوڑی رکھ کر شرار سے بولا فریزر تک جانے کیلئے پیر بھی جائیے سارا سم اڑ کر اس کا چہرہ دیکھ کر وہ تبی لے چلتا ہوں ہاتھان نے کہتے ہی اسے اسی طرح سے اٹھا لیا ہاتھان کے پوشوں میں تیر گئے ہاتھان نے اسی طرح اسے اٹھا کر فریزر تک لاکر کھڑا کر دیا اور پھر اس کے لاکھ مسامت کے باوجود بھی اسی اسی طرح اسے چھولے کے پاس لے کا جا کر دیا ہاتھان مجبور سی اسی طرح اس کی باہوں میں قید کام کرنے پر مجبور تھی اس سے چھولا جلا کر بریانی والے دیچ کی چھولے پر رکھ دی اب چھوڑ دے ہاتھان کی لبوں کو بار بار اپنی گردن تو کبھی کھالوں پر پھر دے محسوس کر کے وہ گھفرات سی رہی تھی پرابلم کیا ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں ہاتھان نے اسے شانوں سے دھام کر سیدھا کر دیا اور اس کے چہرے کے اطراف سے بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے پڑے کیا عروشہ نے ہاتھان کی چہرے کو دیکھا جب تک یہ بریانی گرم ہوگی تب تک میں کچھ پل تو ان ہونٹوں سے اپنی پیاس بھجالوں عروشہ کی چہرے کو دھام کر اس کا سارا فوکس عروشہ کی سرکھ لپ تھے عروشہ نے جھکتے ہوئے اصدان کو دیکھا پھر گھفرا کر کچھن میں آنے والی راہ کو ماں جی آپ وہ اتنا گھفرا کر بولی تھی کہ اسلان نے ایک دم سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا وہ جلدی سے پلتا تھا اتنی دیر میں عروشہ کو موکہ مل چکا تھا وہ ہرنی سی فورتی سے اس کے بل سے نکھوزر کر بھائی کی سمیت بھاگی عروشہ کی بچی وہ پل میں اس کی شرار سمجھ کر پوری رفتار سے اس کی بیچھے تھا اسلان کو پوری رفتار سے اپنی طرف آتے دیکھ کر عروشہ گھفرانے میں بچائے سیریاں چڑھنے کے لینگ رون کے سوپوں کی طرف گھوم گئی اسلان اس کے بیچھے ہی تھا عروشہ ادھر پرتی سے کھوٹ دی ادھر چڑھتی ادھر بھاگتی اسے ہر جگہ نے جا رہی تھی مگر وہ بھی اسسانمی تھا اپنے شکار کو اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے بھاگنے نہیں دیا تھا وہ تو اس کی جان سے عزیز بی بھی تھی اسے کیسے چھوڑ دیتا اس پر جیسے ہی عروشہ نے کوجھ کی بیک تھام کر اس پر چڑھ کر دوسی طرف گھوٹنا چاہا اسلان نے جیتے سے فورتی سے اسی وقت اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک چھئی جٹکے میں وہاں ہی کوش پر بھٹک دیا اور عروشہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا اس کے لبوں کو قید میں رکھے رکھے ہی وہ بیک تھام کر فسل کر اس کے نازو سرابے پر پوری طرح سے سایا فاگن ہو چکا تھا ازان اور روشہ نے دیکھا ہی نہیں ایک وجود اندیکھی آنگ میں جلتا ہوا کب سے ان دونوں کو کچھن پھر ادھر سے ادھر ایک دوسرے کی پیچھے پھیلتے ہوئے سولکتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا صوفے کی بیک ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اب چھپ گئے تھے مگر حسد اور نفرت کی آگ ایسی پرزور تھی کہ وہ ان کو دیکھنے کے لیے ایسی نازیبہ حرکت بھی کرنے کے لیے تیار تھی وہ وجود یہ بھی بھولیا کہ ازلان اگر دیکھ لے گا تو اس کی شامد آ جائے گی دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے کسکتے ہوئے وہ اس طرف آئی تھی جدر وہ ان دونوں کو اب اس تاریخی میں بھی صاف دیکھ سکتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے ساتھ ساتھ حفظ بھی بھری تھی ہروشہ پر چھایا ہوا ازلان کا فولادی وجود اس کے مضبوط مازوں کی گستہانہ حرکتیں اس کے ہونٹوں کی شٹت لیں ازلان مہیر کبھی ایسا رومنٹنگ نہیں تھا رومنس کو ہمیشہ بیٹروم تک محدود رکھنے والا ازلان میں آج اس لڑکی کو وہ سب دے رہا تھا جو کسی بھی لڑکی کی خواہش ہو سکتی ہے وہ سرہ پا چلتی ہوئی بس ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی وہ اپنے روم میں بڑے نماغ سے کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی کہ ان کی ناک میں بہت ہی ناغوہر بھو گزری انہوں نے کتاب بند کر کے گہرہ گہرہ سانس دیا بہت دیز کس چلنی کی وہ تھی جو ان کے روم دکھا رہی تھی کیونکہ ان کا روم کے جن سے کچھ ہی دوری پر تھا چلنی کی وہ آرام سے ان کے ناک تک پہنچ گئی ملازمہ کو چھولے پر رکھ کر بھول گئی ہے کیا وہ یہی سوچ کر اپنے ہاتھ میں دبی کتاب سائی ٹیبل پر رکھ کر بڑی تیزی سے پیٹ سے اتر کر سلیپر سپیرو میں ڈال کر دروازے تک آئی تھی جیسے ہی انہوں نے دروازہ کولا بھو اتنی زیادہ پھیل گئی کہ انہوں نے اپنا ڈوبٹا مو پر رکھ لیا وہ تیز سے سلدی کیجن تک آئی تھی کچن میں پہلی بھو چھولے پر رکھی کالی ہوتی دیچ کی اور پھیلا ہوا دھوان وہ تو ایسا منظر اور اتنی لاپربھائی کو دیکھ کر سیکھ پا ہو گئی آگے بھڑ کر سب سے پہلے انہوں نے چھولا بند کیا تھا اور اپنے جلالی آواز میں وہ بولتی ہوئی کچن سے بھائی نکلی تھی کون تھا یہ کس کی مت ماری گئی تھی جو چھولے پر دیچ کی رکھ کر گھر میں آگ لگانے کا پلین بنا چکا تھا وہ غصے میں اتنی تیز سے لہ رہی تھی کہ ان کی آواز سے جیسے ازلان کو ہوش کی دنیا ملا دیا وہیں اروشہ بھی ہربڑا گئی اسی ہربڑاہات کا نتیجہ تھا کہ ازلان کے پیٹ میں ایک زوٹ ڈال لات پڑی تھی وہ اروشہ کے اوپر سے دھڑ سے کاؤچ کے نیچے کارپٹ پر سیدھا سیدھا لمبا ہوا تھا اوپر سے صدم یہ کہ اس کے پیٹ پر ہی پاؤں رکھ کر پاگلوں کی طرح وہ کاؤچ سے اٹھ کر پرش پر کھڑی ہو گئی اسسان نے ہونٹ پھیچ کر اپنا پیٹ پر کڑ لیا ماں جی کی نگاہ کاؤچ کے پار کڑی پتھ ہواسی سے ان کو دیکھتی اروشہ پر پڑی تو تاچوب کے ساتھ ساتھ ان کا پارہ بھی چڑ گیا اروشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تم یہاں سوئی ہو اور کچن میں تم نے رکھی تھی چھولے پڑے جی ایک تو وہ پہلے ہی سے بھت ہواسی اس پر سے ماں جی کے سوال پر سوال وہ رونی جیسی ہو گئی ایک سبردست پیر ابھی تک لیٹے ازلان کے گھٹنوں پر مارا کہ پاسچا سلامت اٹھوں اور اپنی ماں کو صفائی دھوں بتاتی کیوں نہیں یہاں کیا کر رہی ہو تم اور ماں جی اسے سے بھولتی آگے بڑی ہی دیں کہ تھٹک سی گئی ازلان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا نگاہ چورائے ہوئے اسے اپنی شرٹ نیچے کھیجی پھر پالوں میں ہاتھ پھیر کر اور اسے چھپکے سے ماں جی کی طرف دیکھا وہ زندگی میں پہلی بار ان سے اچھے سے شرمندہ ہو گیا تھا ماں جی کو ایک پل میں ماجرہ سمجھ میں آیا اور روشہ کے چہرے کی سخری اس کے بکھرے بال بکھری حالت کھولے گربان والی ازلان کی شوٹ اور اس کا شرمندہ شرمندہ چہرہ ایک لمحے میں انہوں نے سب نوٹ کر لیا اور وہ دوسرے ہی لمحے موٹ کر پھر سے کھیجن میں چلی گئی وہ جل رہا ہے ان کے جاتے ہی ازلان کو پھیلی ہوئی جلنے کی بو کا احساس ہوا تھا ناک انگلی سے رکڑ کر روشہ سے کہا میرا کلیجہ جل رہا ہے اسی کی بو ہے وہ رونی آواز پہ چل کر بولتی ادھر ادھر اپنا ڈپٹہ ڈھونے لگی جو نواف صاحب نے کہیں پھینک دیا تھا ازلان نے مسکرا کر اس کی رونی سے شکل دیکھی آنکھیں دھن لیا ہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا ڈپٹہ نظر نہیں آ رہا تھا ازلان نے کچھ دوری پر پڑے ڈپٹے کو چھک کر اٹھایا اور روشہ کے شانے پر ڈالنے ہی والا تھا کہ ماں جی کو پھر سے ادھر آدھا دیکھ کر ڈپٹہ اس کی اوپر بھینک دیا اور روشہ نے جلدی سے ڈپٹہ سر سے شانوں تک پھیلا لیا ماں جی بامشکل اپنی مسکرا کر پر کافو باتی وہیں سے بولی تھی ازلان ساری کھڑکیاں دروازے کھول دو ورنبو نہیں جائے گی وہ ان دونوں کو ایک ایک نظر دیکھتی پھر سے کچھن میں جلی گئی ازلان سر کچھ آتا تیزی سے مڑ کر پردے ہٹا کر کلاس ٹور کھول چکا تھا ساتھی ایر فریشنر کے سوچ بھی آن گئے تھے اللہ کتنی بیستی ہو گئی آج کیا سوچ رہی ہوں گی ماں جی کتنے بے شرم ہیں یہ دونوں آپ نے تو مجھے رسوہ ہی کر دیا اروشہ کو اپنی آگم ستاینا شروع ہو چکا تھا ورونی صورت انہم آنکوں سے ہاتھ اٹھا کر بول رہی تھی ازلان سر چٹک کر ہولے سے ہستا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ماں جی کچھ نہیں سوچیں گی بلکہ وہ تو ہوشی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی ازلان نے پھر سے اسے کور میں ہاتھ ڈال کر تھوڑی اس کے شانوں پر رکھ دی ہوشی سے مجھے بدنام کر دیا آپ نے اور آپ کوئی شرم نہیں آتی دور ہٹے مجھ سے اروشہ تو اس کے محبت کے مسائرے پر سر سے پیر تک جل گئے اس کو چھڑانے کی پوری کوشش کی شہر کی محبت بیو کو بدنام یا رسوہ نہیں کرتی اسے موت پر کر دیتی ہے اروشہ ازلان میر اس کی حصیت اس کے گھر میں مضبوط کر دیتی ہے اور وہ اپنے شہر کے لیے کتنی عزیز ہے سب پر ظاہر کر دیتی ہے ازلان نے عقیدت سے اس کا شانہ جھوما تھا پھر اس کی پوش پر کھولی سپ کو اوپر کرتے ہوئے وہ اروشہ کی کان کی طرف شکا تھا میری یہی دیوانگی اور جنونیت تمہاری میری نظر میں میرے دل میں کیا حیثیتیں سب پر ظاہر کر دے گی سب سمجھ جائیں گے کہ ازلان میر مکمل طور پر اروشہ کو ہو چکا ہے اس بار یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سے چمک بھی تھی رہجہ مانی حصہ پتہ نہیں کیا بک بک کرتے ہیں ہجھے ہم اسے اس وقت بس مان جی کے دیکھ لینے کا غم تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ بھی نہیں آیا اس سے پورے غصے سے اپنی گھونی اس کی پسی میں چلائیں عجیب بے وقف لڑکی ہے ازلان نے مو بنا کر ایک چھٹکے سے سیدھا کر کے کچھ کہنا ہی جہاں کہ مان جی کو پھر سے آتے دیکھ کر وہ کنارے ہٹ گیا اروشہ میں نے سالن رکھ دیا ہے تم دونوں کھانا کھائے بینا مت سونا مان جی بس اتنا کھہ کر اپنی روم کی طرف پڑ گئی اروشہ ایک غصیلی نکاح ازلان پر ڈال کر پیٹ پٹھتی کچھن کے طرف پڑ گئی ازلان کچھ دیر کور پر ہاتھ رکھی اس کے بارے میں سوچتا رہا پھر وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا اروشہ فریزر سے سالات وغیرہ نکال کر سب ٹیبل پر رکھ رہی تھی ازلان نے میکرو ویو میں رکھا برطن دیکھا پھر روٹی روٹی سوچے مطرمہ کو پہلے ہی بریانی میکرو ویو میں رکھتے تو تمہیں جو بدنامی اور رسوائیاں لگ رہی ہیں نا وہ نہیں ہوتی ارام سے چہر پر بیٹھ کر سالات موہ میں ڈالتے ہوئے اروشہ کو اور بھی چلایا اس میں بھی رکھتے تھی تو آپ میں صبح کر دینی تھی مطلب تب بھی سب کو لگی جانا تھا وہ جل کر جواب دیتی اپنا کام بھی کر رہی تھی ازلان سور سے غزیاں وہ اسی پھولے موزے ساری جیسے ٹیبل پر رکھ کر خود بھی چہر کھینچ کر بیٹھ گئی ازلان نے دوسری پلیٹ میں کھانے کی بجائے اسی کی پلیٹ سے کھانا شروع کر دیا اروشہ بھی کوئی اتراز ستائے بغیر چپ چاپ کھا دی رہی تھی تم اچھے سے کھاؤ میں آتا ہوں ڈرنا مت یہی ہوں دو چار ہی لکھ میں لے کر وہ چیر پیچھے کر کے اٹھ گیا پیار سے اروشہ کا گال چھو کر اس سے پانی پھیا وہ کچن سے نکل کر وہ ادھر چلا آیا جہاں اس نے سارے ڈورز کھولے ہوئے تھے جینز کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر وہ آ کر ایک طرف فال فلاس کے ڈور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا لون میں اس وقت پوری غاموشی چاہی ہوئی تھی ازلان نے سگریٹ سلکھا کر کہہرہ کش لیا تھا سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے صاف محسوس گیا اب بھی دو آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں اور وہ آنکھیں کس کی تھی اچھے سے جانتا تھا وہ کب سے یہاں آئے یہ بھی جانتا تھا اس نے اسے عروشہ کے ساتھ بھی دیکھا تھا یہ بھی جانتا تھا اور یہی تو اس کا مقصد تھا کہ وہ دیکھیں اب بھی سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ سہر بھرے انداز میں اس اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرہ رہا تھا جب تک سگریٹ آدم نہیں ہوئی وہ انجان بنا وہیں کھڑا رہا تھا جیسے ہی سگریٹ آدم ہوئی سگریٹ نے ٹکڑے کو پیرو تلے مسل کر وہ سارے ڈورز اور ونڈوز اس لوگ کر کے پردے برابر کرتے ہوئے پھر سے کشن کے طرف آگیا کشن میں آتے ہی ازلان نے تھنڈی سانس پھائی حسن اور معصومیت کی دیوی وہیں ٹیبل پر سر رکھے نین کی وادیوں میں جا چکی تھی ازلان صحاب ابھی اور صبر کرے ابھی آپ کی بیوی کو پس نین پیاری ہے وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہوا عروشہ کے پاس آگیا ٹیبل پر سر رکھے وہ معصوم سے ایک گوڑیاسی لگ رہی تھی ازلان نے اسے بڑی احتیاط سے سمیت کر اپنی باسوں میں پھر کر اٹھا لیا اور اسے اسی طرح اپنی باسوں میں سمیتی ہوئے وہ کی چن سے نکر کر اپنے بیٹرم کی طرف پڑھیا عروشہ کو بیٹ پر لٹا کر ازلان نے اس پر کمفرٹ اڈال دیا ایک بار پھر اس پر محبت پر ہی نظر ڈال کر اسے جھک کر عروشہ کی بیشانی پر اپنے لفت رکھے تھے کتنی دیر اس کے بیشانی پر اپنے لفت رکھے رکھے وہ اس اسودگی کو محسوس کرتا رہا تھا جو صرف عروشہ کی وجہ سے ہی اس کے نصیب ہوئی تھی تم نہیں تو ازلان میر کے زندی کو اپنے وجود سے روشن کر دیا ہے میری جانت ورنہ وہ تو تاریخوں میں بھٹک رہا تھا اپنے چہرے کو اٹھا کر وہ سرگوشی نمو آواز میں بولا تھا ایک بار اس کا سر سے الان کر وہ مسکراتا ہوا پیٹ سے ٹریسن روم میں چلایا ہی پاس سب دل کر کے ازلان سگریٹ اور لیٹرے لے کر بیلکونی کی طرف چلایا وہاں پر کوش پر بیٹھ کر سگریٹ سے الگاتے ہوئے آج پھر سے ازلان میر ماضی کی یادوں میں کھونا جاتا تھا وہ وہیں سے سوچ رہا تھا جب وہ حادثہ ہوا تھا اور عروشہ شاہ نواز ہان سے عروشہ ازلان میر بن کر اس کے زندگی میں آئی تھی اسے وہ حادثہ کہے یہ اپنی خوش وقتی آج سے کبھی کبھی آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے آپ کو وہ پکشے دے ہیں جس کا پانا آپ کے لئے غیر یقینی ہوتا ہے ازلان پھر سے آج سے چھ ماہ پہلے کی اس رات پہ پہنچ گیا جب وہ حادثہ ہوا تھا جس نے ان دونوں کی پوری زندگی ہی تبدیل کر دی تھی